ملتانی مٹی کو چکنی مٹی بھی کہتے ہیں یہ نیچرل ہوتی ہے جو سکن کو تھندک دے کر اسے گرمی میں ہیلڈی اور گلوئنگ بنا رکھتی ہے آئے جانتے ہیں گرمی میں کون کون سے سمسائیں ہو جاتی ہیں اور ان سے چھٹکارہ دلانے میں ملتانی مٹی کیسے فائدہ بند ہوتی ہے دھوپ کی ویسے گرمی میں توجہ جھلس جاتی ہے جسے توجہ کی رنگت کالی پڑھنے لگتی ہے توجہ کے جھلسے پن کو دور کرنے اور رنگت کو نکھارنے کے لیے ملتانی مٹی کا پیک کافی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے لیے تین چمچ ملتانی مٹی پاورڈر میں دو چمچ دودھ ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو پورے چہرے پر لگا لیں پیسٹ کے سوکنے کے بعد چہرے کو تھنڈے پانے سے دھولیں چہرہ دھونے کے بعد توجہ فریش اور ملائم ہو جائے گی محاسو کو دور کر توجہ کو دے تھنڈک گرمی کے موسم میں توجہ اکثر چپ چپی اور اویلی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے چہرے پر کیل محاسو نکل لگتے ہیں کیل محاسو کی اس سمجھے کے لیے ملتانی مٹی اور حلدی سے بنا فیس پیک کافی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے لیے دو چمچ ملتانی مٹی کے پاورڈر میں ایک چھتائی چمچ حلدی پاورڈر میں گلاب جل ملا کر پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو پورے چہرے پر اچھے سے لگا لیں پیسٹ کے سوک جانے پر چہرے کو تھنڈے پانی سے دھولیں بڑتی عمر کے لیکشنوں کو کریں دور ملتانی مٹی جھوریوں کو دور کر سکن کو ٹائٹ بنانے کا کام بھی کرتی ہیں جسے سکن جوان میں جاراتی ہے جھوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک چمچ ملتانی مٹی کے پاورڈر میں ایک چمچ شید اور ایک چمچ گلاب جل ڈال کر پیسٹ بنائیں اس پیسٹ کو پورے چہرے پر اچھے سے لگائیں پیسٹ کے سوک جانے کے بعد چہرے کو اچھے سے دھولیں ہفتے میں دو بار اس پیک کا استعمال جرور کریں ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنی آباد